بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس شلغم مٹھر کی ریسپی لے کر آئی ہوں شلغم کا نام سنتے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناک مو چڑھانے لگ جاتے ہیں ہوتی ہے اس کو دور کرنا ہے اور دوسرے یہ کہ مجھے شلغم بالکل پسند نہیں تھے کیونکہ یہ کسیلے ہوتے تھے اور مجھے خود جو ہے میں ان کا نام سنتے ہی ناک مو چڑھانا شروع کر دیتی تھی لیکن اب الحمدللہ الحمدللہ میں ان کو اتنا مزے کا بناتی ہوں کہ ان میں کسیل نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں شلغم پالک کی اور آپ لوگوں نے اتنا پیار دکھایا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ چوملوں آپ نے مجھے اتنا پیار دیا ہے تو انشاءاللہ یہ والی شلغم کی ریسپی یہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والی ہے اور میں ہر ہر سٹیپ جو ہے اس کا بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اس کی قسیل ختم کرنی ہے اور پھر جب آپ بنائیں گے تو آپ نے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی شلغم مٹر جو ہے وہ کیسے بنے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر شلغم مٹر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کلو شلغم لیے ہیں اور یہاں پر سب سے پہلی ٹیپ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ان کی قسیل کیس طرح سے ختم کرنی ہے وہ اس طرح سے کہ جب آپ نے ان کو چھیل نا ہے تو پہلے آپ نے ہیڈ اتار دینا ہے اور دوسرے آپ نے چھوری کی مدد سے موٹا چلکا اتارنا ہے پیلر کی مدد سے بھی ویسے اتار سکتے ہیں لیکن وہ پتلا چلکا اترے گا اس لیے کہ سیلہ پن جو ہے اس کے اندر ہی رہے گا پہلی ٹیپ تو یہ ہے اور یہاں پر دیکھیں میں اس کو چھیل رہی ہوں اور ورڈ ریکارڈ قائم کر رہی ہوں کہ پورا چلکا جو ہے وہ ایک ہی طرح سے اتر رہا ہے لیکن مزاق کر رہی ہوں تو یہاں پر آپ نے سارے شلغم جو ہیں وہ اچھی طرح سے چھیل لینے ہیں اور کس طرح سے کاٹتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح ہم آلو کاٹتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے آلو کی طرح کاٹتے ہیں میں کاٹتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ میں نے سارے شلغم جو ہیں وہ کاٹ کر رکھ لی ہیں اب سٹیپ نمبر ٹو آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے کسیل ان کی جو ہے وہ کس طرح ختم کرنی ہے آپ نے یہ ایک کلو شلغم تھے اور چھیل کر یہ جو رہ گیا ہے نا یہ اتنے ہیں اس مقدار کے لیے میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے ان کے اندر ہاف تی سپون ہلدی ڈالنی ہے ہلدی پورڈر ڈالنے ہیں اور ہاف تی سپون یہ آپ نے نمک ڈالنے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے رکھ دینا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں یا دس منٹ کے لیے رکھ دیں دس منٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ان کا کسیلہ پن جو ہے وہ کس طرح سے دور ہوا تو اس دوران ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس اب ایک پیالی مٹر ہیں اور یہ مٹر جو ہیں ان کو بھی ہم بوائل کر لیں گے تو ان کو بوائل کرنے کے لیے اب ہم چولے پر ایک سوس پہن رکھیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی آپ نے ڈال لینا ہے ہاف لیٹر کے قریب پانی ڈالیں کیونکہ ایک پیالی مٹر ہیں بہت زیادہ مٹر نہیں ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے دو تین چھٹکی نمک ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ ہم چینی ڈالیں گے اور چینی کیوں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ جب ہم مٹر ڈالیں گے تو یہ گرین ہے تو ان کا جو کلر ہے نا وہ برقرار رہے گا تو یہاں پر جیسے ہی پانی کو بوائل آتا ہے تو ہم مٹر ڈال دیں گے تو یہاں پر دیکھیں پانی اُبلنے لگ گیا ہے اور اب ہم اس میں مٹر ڈال دیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے مٹر ڈال دینے ہے تو مٹر بھی ایک سائیڈ پر پکنے کے لیے رکھتے ہیں یہ جھٹ پر آپ کی سبزی بن جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنی جلدی یہ سبزی جو ہے وہ بن گئی تو جب تک ہمارے ہمارے مٹر بوائل ہوتے ہیں اب ہم نے جو شلجم کو حلدی اور نمک لگا کے رکھا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اب ہمارے جو شلجم تھے انہوں نے اتنا پانی چھوڑ دیا اور یہ سارا کسیلہ پانی ہے اس کا مطلب ہے ان کی کسیل جو ہے وہ ساری نکل گئی ہے اب ہم نے یہ پانی جو ہے نچوڑ دینا ہے چلنی میں ڈال کے نچوڑ لے اور کسیلہ پانی جو ہے وہ آپ کا نکل گیا اور آپ کینشن فری ہو جائیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے جب شلجم بنائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ شلجم بنے ہوئے اتنے مزے کہ انشاءاللہ تعالی بنیں گے تو یہاں پر اب ہم ان کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں تو ان کو پکانے کے لیے ہم ایک کڑاہی چولے پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر تین ٹیبل سپون ہم آئل ڈالیں گے اور آئل کے اندر ہم ون فور ٹی سپون حلدی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے حلدی جو ہے وہ پہلے بھی لگائی ہے اس لیے بہت دھیان سے آپ نے اب یہ سارے مسالے جو ہیں وہ ڈالنے ہیں اور اسی طرح ہم نے ون فور ٹی سپون نمک ڈالنے ہیں کیونکہ ہم نمک بھی پہلے ڈال چکے ہیں اور ان کو ہلکا سا آپ نے بھوننے ہے اور بھوننے کے بعد آپ نے وہ جو ہم نے شلجم رکھے میں ہے نا پانی نکال کر وہ اب ہم نے ڈال دینے ہیں تو یہاں پر ڈال کر ایک دو منٹ کے لیے آپ نے ان کو بھوننے ہے اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی یونیک جو ہے وہ سبزی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان میں کسیل بھی نہیں ہوگی اور آپ نے پھر کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانے کہ آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی تو یہاں پر دیکھیں اب ہم ان کو ڈھکل لگا کر جو ہے وہ پکائیں گے ہم چونکہ ان کا پانی نکال چکے ہیں اس لیے ہم ڈھکل لگا کر ان کو چار سے پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جیں لیکن ہم آپ نے بیچ میں چمچ چلا کر دیکھ لینا ہے کہ اگر تو یہ نیچے لگنے لگے تو آپ نے تھوڑا سا پانی اور ڈال دینا ہے ان کے اندر ٹھیک ہے ہم ڈھکل لگا کر ان کو پانچ منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں اور جب تک ہمارے شلکم پک رہے ہیں آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کس کنٹی سے میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ ہم فران کنٹی سے آپ کی ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر مشکل آسان کرے تو جب تک ہمارے شلکم پک رہے ہیں ہم دوسری طرف ان کو پکانے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو مسالہ بنانے کے لیے ہم دوبارہ سے کڑا ہی چولے پر رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر ہم ہاں ہاف کپ جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اور آئل ڈالنے کے بعد جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو آپ نے اس کے اندر ون ٹی سپون سابوزیرہ ڈالنا ہے اور سابوزیرہ ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نے ون فور ٹی سپون اجوائیں ڈالنی ہیں اور جس میں میں نے کلونجی بھی مکس کر کے رکھی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کلونجی جو ہے وہ اس میں ہر بیماری کی شفہ ہے تو آپ لوگ پلیز کھانوں میں ضرور کلونجی اسی طرح آپ مکس کر کے رکھ لیا کریں اور ضرور ڈالا کریں کلونجی جو ہے کھانوں میں اور اجوائیں سے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی حازمہ دروست ہوتا ہے اور جو بھی کھانا ہم کھاتے ہیں وہ حضم ہو جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور ڈالا کریں اور جب ہمارا زیرہ جو ہے وہ کڑکڑانے لگ جائے تو اس میں ہم نے یہ جیسے دیکھیں گرین لسن ہے اور یہ آج کل بہت آیا ہوا ہے تو آپ اس کا ہی جو ہے وہ یوز کریں تو یہ بہت ہی کھانے میں مزے کا بھی لگتا ہے یہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ون ٹی سپون جو ہے وہ ادرک چھوٹا چھوٹا بہت بھری چوب کر لیا ہے وہ ڈال لیا ہے اور دو سبز مرتین جو ہے وہ چوب کر کے ڈال لیا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ڈال کر اچھی طرح سے ایک دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اور جب ایک دو منٹ کے لیے اچھا سا فرائی ہو جائے خشبو آنے لگ جائے تو پھر یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کر چوب کیا ہے اور وہ پیاز جو ہے ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس پیاز کو بھی ہم نے دو تین منٹ کے لیے بہت اچھی طرح سے فرائی کرنے تاکہ ایک تو پیاز کا کچھاپن بھی دور ہو جائے اور دوسرے پیاز جو ہے وہ غلابی بھی ہو جائے اور یہ سارے مسالوں کے ساتھ پھر ہم اچھی طرح سے ان کو دو تین منٹ کے لیے پیاز کو بھونیں گے اور جب پیاز ہمارا اچھی طرح سے بھون جائے گا تو پھر ہم نے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر لیا ہے اور اس کو میں نے رفلی چوب کر دیا کیونکہ یہ سارا ہم نے بھونا ہوا مسالہ بنانا ہے تو اس لئے یہاں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ موٹی ہے یا نہیں بھونتے بھونتے ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ گل جانی ہے تو اب آپ نے یہ ٹماٹر ڈال دینے ہے ٹماٹر ڈالنے کے بعد بھی اب ہم نے سارے مسالوں کو جو ہے وہ دو تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹماٹروں کے ساتھ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈال دینے کیونکہ جب ہم نمک ڈالتے ہیں تو ہمارے ٹماٹر بہت جلدی گل جاتے ہیں تو یہاں پر نمک ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس مسالے کو تین چار منٹ کے لیے اچھی طرح بھوننا ہے کیونکہ جتنا آپ کا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح بھنا ہوا ہوگا آپ کا سالن اتنا ہی مزے کا بنے گا اس لئے آپ لوگ مسالہ بھونتے ہوئے تھوڑی محنت کر لیا کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کی سبزی جو ہے وہ اتنی مزے کی بنیں گے کہ جب بھی آپ اسی مہمان سے آگے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ تعریفیں بھی کرے گا اور انگلیاں چاٹنے پر بھی مجبور ہو جائے گا اور یہاں پر میں اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے تین چار منٹ کے لیے بھونتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں اب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا یہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھونتی ہے اب ہم اس میں پودر مسالے ڈالیں گے اور اس میں ہم ون فور ٹی سپون ہلدی پودر ڈالیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہلدی جو ہے وہ دو دفعہ استعمال کر چکے ہیں اس لئے آپ نے بہت دھیان سے جو ہے وہ ہلدی ڈالنی ہے اور اس کے بعد ہم ہاف ٹی سپون سرخ لال مرچ پودر ڈالیں گے کیونکہ مرچیں بھی ہم جو ہے وہ سبز بھی ہم نے ڈالنی ہیں اور اس طرح ساری مرچوں کی کوانٹیٹی ہم تھوڑی تھوڑی رکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہاف ٹی سپون پوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے جس کو دھڑا مرچ بھی کہتے ہیں اور اگر آپ لوگ زیادہ سپائیس پسند نہیں کرتے تو آپ لوگ اپنی مرضی سے بھی ان کو ڈال سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں بھونا پوٹا ہوا زیرہ جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ون ٹی سپون کشک دھنیا پودر ڈالیں گے کیونکہ دھنیا پودر جو ہوتا ہے اس سے تو سبزی کا ذائقہ جو ہے وہ سو گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے ہم وہ تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں گے اور پھر اب ہم نے اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے ایک دو منٹ کے لیے بھوننا ہے اور اگر بھونتے ہوئے آپ لوگ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا بھی مار لیں تو مسالے جو ہیں وہ اور زیادہ اچھی طرح سے بھون جاتے ہیں اور پھر جلتے نہیں ہیں اور جب اگر مسالے جل جائیں تو پھر ہنڈی کا سارا ذائقہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس لیے پھر آپ نے تھوڑا سا پانی کا چھینٹا ڈال کر اس کو مسالے کو اچھی طرح ایک دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم نے جو شلجم وائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اب ہم اس کے اندر وہ ڈالیں گے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے پیارے لگ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں پتہ نہیں کون سی یونیک ڈیش جو ہے وہ ہم کھانے لگے ہیں یہ اخر میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں تو معذرت اگر آپ لوگوں کو برا لگے تو یہاں پر بارحال دل خوش ہو رہا تھا اس لیے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا کہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں گلے ہوئے بھی ہیں اور اب ہم نے ایک دو منٹ کے لیے مکس کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے مٹر ڈال دینے اور مٹر بھی ہم نے پہلے بوائل کی ہمیں اور آپ جھٹ پر سے ہماری ہانڈی جو ہے وہ بن جانی ہے تو مٹر ڈالنے کے بعد بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے ایک دو دفعہ مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر مسالے جو ہیں وہ چیک لینے ہیں نمک چیک لینا ہے یا اگر کوئی مسالے کام ہے تو آپ یہ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال بھی سکتے ہیں تو اب ہم نے ان کے اندر ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ڈالنے ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بڑا سارا لیمو لے لینا ہے اور اس کا رس اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اچھی طرح سے آپ نے ان سارے چیزوں کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے ڈھکر لگا دینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے دینا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ ساری ہماری سبزیوں کے اندر مکس ہو جائے اور بہت اچھا سا فلیور جو ہے وہ بانی جائے اب ہم ان کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے پکاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری سبزی کیسی بنی تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اپنی ہانڈی کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری یہ شلگم مٹن کی سبزی جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اور اتنی پیاری خشبو آ رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اور جب آپ اس کو کھائیں گے ویسے میں اس کو اور طرح سے بنا کر آپ کو بھی کھانے لگی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زبردست اسی طرح سے بن گئی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ والی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے شیئر کرتی اور انشاءاللہ نیچٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے دوسری ریسپی لے کر رہا ہوں گے تو یہاں پر اب ہم ون ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر ڈالیں گے اور پھر اچھی طرح سے ایک دو منٹ کے لیے اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم دھیر سارا اس میں فریش گرین دھنیا ڈالیں گے اور دھنیا ڈالنے کے بعد بھی ایک دو دفعہ مکس کریں گے اور پھر ہم اسے ڈی شاؤڈ کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ بے افتیار کہنے کو دل کر رہا ہے کہ فابیہ یہ الہی ربی کو مت قذیبان کہ میرے پروردرگان نے کتنی پیاری پیاری نیمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اب آپ اس مزیدہ سالن کو روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا بٹر نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر بٹر نان کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈی شاؤڈ کر کے بتایا ہے تو یہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو بٹر نان نہیں بنانا ہاتا تو اس کی ریسپی میرے چینل پر اپلوڈ ہے اگر آپ لوگ اسے بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ویزٹ کریں اور اس ریسپی کو دیکھیں اور پھر بنائیں تو یہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اللہ حافظ